یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے چلیں کہ جی ایک بندہ جب کسی درد میں ہوتا ہے کسی تکلیف میں ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس تکلیف سے آرام مل جائے اور بیماری کیا ہے بیماری کے حالت میں کیا قیفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں اگر جاننا ہو تو کسی ہسپتال میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحت کیا کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے آج کے بہمان مجھے ذاتی طور پر آج بڑا اچھا لگ رہا ہے اور بڑا میں کر رہا ہوں کہ ہمارے ایسے مجھے مانے کے جو لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں لوگوں کی دردوں کو دور کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ شکایت ہوتے ہیں کہ ہم میڈیسنز نہیں کھائیں گے ہم دوائی نہیں کھائیں گے ہمیں ایسی آرام مل جائے ہمیں اسی طرح ہی اللہ تعالی ریلیف دے دے ہمارے آج کے جو بیوار ہیں وہ ایسا ہی کچھ کام کرتے ہیں اور آج کا پوڈکاست آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو میڈیسنز سے بھاگتے ہیں انجیکٹیبل سے بھاگتے ہیں اور ڈاکٹروں سے بھی بھاگتے ہیں بچہ دو جائے تو ان کے لیے آج کا پوڈکاست بہت امپورٹن ہے بالکل جناب میری مراد آج کے ہمارے میمان جناب ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ انٹرویشنل ڈیڈولوجسٹ ہیں اور ساتھ ساتھ پین مینجمنٹ کے ایکسپارٹ ہیں ڈاکٹر شہزاد ویری محمد کم السلام علیکم کیسے بہت شکریہ آپ کے مجھے بلانے کا انمائیٹ کرنے کا اور جہاں تک آپ نے سید کی بات کی تو ایک روایت میں نے سنی میں نہیں جانتا کہ اس میں صداقت کتنی ہے کہ حضرت موسیٰ جب جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تو کہتے ہی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھی کوئی خدا ہوتا تو آپ اس سے کیا مانگتے تو اللہ نے جواب دیا کہ اگر میرا بھی کوئی خدا ہوتا تو میں اس سے صحت مانگتا تو یہ نہیں مانو گے کتنی قسم صداقت ہے اس روایت میں لیکن بات بالکل درست ہے لیکن داکٹر شہزاد و جیسے میں نے کہا کہ اگر صحت کتنی بڑی نحمد آپ اسمطالوں میں آپ تو ہوتے ہیں ان مریضوں سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتائیں کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے ایک انکیسی سوئی بھی چپتی ہے تو انسان کی کیفیت ہی ہوتی ہے کہ وہ بس تکلیف میں رہتا ہے اچھا داکٹر شہزاد آپ کے فیلڈ کے اوبار آئیں گے تو مجھے بتائیے کہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے آپ میڈیکل فیلڈ میں کیسے آئے لاہور سے تعلق ہے آپ کا جی میرا تعلق بیسیکلی گجرات سے میرے والے صاحب خود ایڈوکیشنیست ہیں اور آج ہمارے بہت سارے لوگ جو مشہور ہیں جو اپنے آپ کو موٹیویشنل سپیکرز کہتے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے جب والے صاحب تھے ان سے بڑا موٹیویشنل پرسن کوئی نہیں تھا وہ کیسے کہ ہم لاہور آتے تھے کسی بھی شہر سے جہاں پہ میرے والے صاحب کی پوستنگ ہوتی تھی تو مجھے کنگ ایڈوٹ کے باہر کھڑا کر دیتا کہ یہ وہ بیلڈنگ ہے جس میں تم نے آنا ہے اور میں اس بیلڈنگ اس میں اس دن انٹر ہوں گا جس دن تمہارا داخلہ ہوگا آپ کے والے صاحب اس وقت مددہ ہم نے میں نے جتنا بھی اپنی زندگی گزاری میٹرک سے لے کے پھر سیدھا ہم کتنی دفعہ نہ ہو رہے اور وہ ایک دفعہ بھی انٹر نہیں ہوئے تو میں ہر دفعہ ایک نئے جذبے کے ساتھ جاتا تھا کہ نہیں یار یہ میں نے جا کے کام کرنا ہے پھر ایک دن اللہ نے دن دکھایا وہ آئے پھر ہم نے سارا یہ کام کیا تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت پینک ایڈورٹ سے کام شروع ہوا وہاں سے پھر میں نے گریجیشن کی پھر ہماری ایک انٹرمیشنل ریڈیالوجی ہوتی ہے اس میں دو ہائیسٹ ڈگریز ہیں پاکستان کی ایک اس کو ایم سی پی ایس کہتے ہیں بالکل اور ایک ایم ایف سی پی ایس کہتے ہیں میں نے پھر وہ دونوں لمدنہ کیے اس کے بعد پھر ہم نے ال جی ایچ میں اور جنرل ہاسپیٹل میں میں نے نیورو کا کام شروع کیا ہم یہ برین کی انجیوگرافیز کرتے تھے سپائن کی انجیوگرافیز کرتے تھے تو بہت پھر سٹروک کے فالج کے یہ بہت مریضات آتے تھے اور وہاں سے پھر یہ ہم آپ پہ ہو جیئے احساس ہی ہونا شروع ہوا کہ واقعی چیزیں تو ٹریٹ ہو جاتی ہیں درد ٹریٹ نہیں ہوتی درد ٹریٹ ہوتی نہ سٹروک اور اس درد کے ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو پھر میں نے پین مینجمنٹ پہ کام شروع کیا اور الٹی بٹی پھر میں نے بعد میں ایمی سی کی پین مینجمنٹ اور آج کل بھی میں انٹرونیشنل پین جو اس کے اندر میں کام کر رہا ہوں اور باقی میں جو ساری ٹریننگ اور کورسز ملک سے باہر گئی سبتہ اجھے ڈاکٹر آپ ہم ریڈیالوجی جب نام سنتے ہیں وہ تو عام فہم ہم کافی لوگوں سے سنتے ہیں انٹرونشنل ریڈیالوجی کیا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں ریڈیالوجی سے مراد دیا جاتا ہے جی ایکس ری ہلٹر ساونڈ ایم رائی سی ٹی سکین ہم لوگ اس کی ایک سٹیپ آگے ہیں مثلا کسی کی بابسی ہونی ہے کسی کو ٹیومر ڈائیگنوز ہو گیا ہے کسی کے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے کسی کے پیپڑوں پر پانی پڑ گیا ہے کسی کے اور کسی کا پروسیجر ہم وہ لوگ ہیں جو بغیر آپریشن کے بغیر بھی ہوش کیے بغیر سن کیے مشین کی الٹر ساونڈ کی یا سی ٹی سکین یہ مدد سے پروسیجر کر دیتے ہیں تو یہ ایڈوانس فیلڈ ہے ریڈیالوجی کی اس کو انٹرونشن ریڈیالوجی کہتے ہیں یعنی اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا ڈھانکہ نہیں کسی قسم کا پروسیجر نہیں جس وہ آپ ڈائیگنوز کرتے ہیں اچھا بیسیکلی جو بھی آپ پر ٹاسک دیا جاتے ہیں کسی کے آپ نے برسی کرنی ہے پتہ لگا جی بریسٹ میں یا پیٹ میں کوئی ٹیومر بن گیا ہے یا پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے ہم بلائنڈ نہیں کرتے ہیں ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو ٹیکے لگاتے ہیں نشانہ ہم لوگ الٹرساؤنڈ کے ذریعے پہلے اگزیک ٹارگٹ دیکھیں گے سی ٹی سکین کے یہ ٹارگٹ دیکھیں گے اور پھر پن پوائنٹ لوکلیزیشن ہوتی ہے وہاں سے آپ پروسیجر کر دیتے ہیں مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا نہ مریض کو ہم بے ہوش کرتے ہیں نہ کسی قسم کا کوئی کاٹتے ہیں اور نہ کسی قسم کا سٹیچ لگاتے ہیں اور مریض اٹھ کے پانچ دس منٹ بعد اپنے وارڈ گھر چلا جاتے ہیں اچھا اور یہ کتنی دیر اس کا اثر رہتا ہے یہ تو ایک پروسیجر ہے باقی جو باقی رہ گی بات اس سے اگلا سٹیپ ہے وہ انٹرونشنل پین مینیجمنٹ پین مینیجمنٹ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے ٹھیک ہے کہ ہم اب جتنے بھی ہمارے دوست دنیا میں پین کا کام کرنی اکثریت بلائنڈ جیسے ہمارے انیسٹیزیا کے دوست سپوز آپ کو یاد ہوگا یا پتہ لگ گیا ہوگا کہ جن دنگوں بچیوں کی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ ان کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں کمر میں تاکہ ان کو پین نہ ہو وہ موسٹی بلائنڈ لگائے جاتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کی بیس کی اوپر وہ لوکالائز کیا پھر دوست اپنے نام لیا ہم لوگ وہ ہیں جو تمام کے تمام پروسیجر گائیڈیڈ کرتے ہیں اچھا یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ اس کمرے میں ہم پاڈکاسٹ کر رہے ہیں روشنی میں اگر ہم یہی پاڈکاسٹ اندھیرے میں کریں تو ہمیں شاید ایکسپیرینس کی بیس پر تو آپ میری آواز پرچان لیں میں آپ کی آواز پرچان لوں لیکن جب چاروں طرح روشنی جلا دیں گے تو آپ کو اس بات کی اتقاد زیادہ ہو جائے گا اس بات کی تصلی زیادہ ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں تو سیم وے ہم جو بھی کام کرتے ہیں ریڈیالوجی والے وہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے پین پوائنٹ پر جہاں پہ پین پوائنٹ لوکلیزیشن ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے تو اس لیے پھر پین ہم جو پین پوائنٹ پین لوکلیزیشن کرتے ہیں اب پین میں ہمارے بہت سارے وریز آتے ہیں کمر درد کے سب سے زیادہ ہیں بالکل گھٹوں کے درد کے ہیں کندوں کے درد کے ہیں جسم میں مخصنی ویسوں کے درد کے ہیں مائگرین کے ہیں یہ بہت زیادہ سار میں درد ہوتی ہے آدھے سار کے درد آدھے سار کے درد گھٹی اچھے ڈاکٹر آپ اب بندہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلی ہوتا ہے کہ آرام آجے پین کلیزیشن کا بہت درد استعمال کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر سی بھی کہتے ہیں زیادہ پین کلیزیشن اس کا سائیڈ ایفیکٹس بہت ہے جو آپ کا ٹریٹمنٹ ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کوئی نہ ہونے کے پہلے اچھا ٹھیک ہے اس لیے کہ ہم نے نہ تو ہائی ڈوز سٹیرویٹ دینی ہے نہ ہم نے انیستیزیا دینا ہے نہ ہم نے کسی کو کوئی کٹ لگانا ہے جس میں کوئی انفیکشن کا چانس دی اور نہ ہم کوئی ٹانکر لگانا ہے تو اس کی وائبز نہیں ہوتی جو آپ ریڈیشن کرتے ہیں ریڈیشن تو بہت ہوتی ہیں ریڈیشن ہی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹ ڈاکٹر کوئی ہے مریض کو کوئی نہیں ہے اچھا دیکھے کہ پیشنٹ نے تو اپنا پروسیزر دس منٹ بعد کرانا ہے کرا کے چلے جانا ہے اگر میں نے دس پیشنٹ روز کے کرنے ہے تو مجھے دس دفعہ ریڈیشن لینی پڑے گی اچھا ہری اس کو تو زندگی میں ایک دفعہ لینی پڑے گی تو پیشنٹ پر اس کا اثر نہیں ہے جو کنسرن ڈاکٹر اس کے اوپر ہے تو پیرا ہم نے پروٹیکٹیو گیر ہوتا ہے ہم نے اوپر وہ کپڑے اوپر پہنے ہوتا ہے جو اس ریڈیشن کو حد تل بسہ روک دیتے ہیں تو اس کی ریکاوری کتنی دیر بھی ہوتی جب آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ جیسے کہتا ہے طورن ٹھیک ہو جاتا ہے جی برکل برکل امیجیٹ موسٹلی تو امیجیٹ ہے ہم نے ٹریٹمنٹ کے دو پارٹس رکھے ہوتا ہے کہ ایک جو امیجیٹ جیسے کوئی بندہ پین کے ساتھ آیا تو اگر میں سے کہوں کہ آج میں تمہیں ٹھیکا آج لگاؤں گا درد کا آرام تمہیں تین دن بعد آئے گا تو کیا کرنے آئے گا ہمارے پاس تو ہمیں یہ تو فیق انہ نے دی ہے کہ ہم اس کی پین کو جلد اجل منٹوں میں بھی ٹھیک کر سکتے ہیں انہیں ایک بندہ جو درد شدید درد کے ساتھ آیا ہے وہ اٹھ کے چل کہ ہستہ خسکر لگتا بھی جا سکتا ہے رف صاحب کیا کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی اور سپیشنٹ کی جب بہت تکلیف ہے گوندہ آپ کو مس آتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا کتنی دعائی دیتا ہے سر یہ دعائیں یہی ہماری کمائی ہیں اور میں اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے کلیکس کو کہتا ہوں کہ جو دردیں ٹھیک کر رہے ہیں یہ بیسیکلی پیغمبری پیش ہے بے شک اللہ کے جتے ہیں پیغمبر گزر ہے وہ بھی دنیا دنیا کو آسان کرتے تھے ان کی دردیں ٹھیک کرتے تھے تو ہم اگر یہی سوچتے رہے کہ ہم ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لئے یہی بہت بڑی شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا ڈاکسر ایک بہت بڑا پرابلم ابھی ہم نے ذکر بھی کہ میگرین کا آدھے سر کا درد ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی کبھی بھی شروع ہو جاتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی آپ کیسے کرتے ہیں اور اس کا علاج آرام کتنی دیر بعد آتا ہے وہ بھی بتائیے دو اصل میگرین بڑی ریزسٹنٹ پین ہے سالوں کے ساپسے لوگوں کھولتی ہے اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا لوگ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں اس میں ہوتا اصل میں یہ ہے کہ سر کے اندر کچھ مسلز ہوتے ہیں جو کنٹریکٹ کر جاتے ہیں جو سکڑنا شروع ہوتے ہیں کھول کی نالیاں پھیلنا شروع ہوتی ہیں اس کے کھچاؤں سے درسی ہو جاتی ہیں ہم جب لیٹس ٹھیک میٹا وہ اوزون تھیرپی کے ساتھ کرتے ہیں اوزون بیسیکلی آکسیجن کی پیوریسٹ فارم ہے اس کو او ٹو او ٹھری کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم سکن میں لگاتے ہیں اور یہ سکن کے اندر نہیں لگاتے ہیں سب سے اوڑی خوبی ہے ٹھیک ہے ٹیکہ نہیں ہے ٹیک ہے سکن کے اوپر بلکل یہ ہم لگاتے ہیں جس سے وہ جذب ہو جاتی ہیں ٹیک ہے وہ کہہ کرتی ہے کہ جو خون کی پھیلی بھی نالیاں ان کو واپس اپنی جگہ پہ لے آتی ہے جو پتھے سکڑ گئے ہیں سکڑ رہے ہیں جس سے پیل ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر آ جاتے ہیں جو اندر جو کیمیکلز ہیں وہ ان کی نیول نارمل ہونا شروع ہے جس سے جو میگرین ہے وہ بہتر ہونا شروع جائے یعنی آپ نے میگرین کا جو سورس ہے اس کو ٹھیک کر دیا ٹیک ہے یعنی جو میگرین کا کاؤس تا وہ ٹھیک ہوگی تو درد خود بہت ٹھیک ہو جائے گی ہم نے درد کو بلک نہیں کیا کاؤس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جب کاؤس ٹھیک ہوگا تو درد خود بہت ٹھیک ہو جائے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوزون تیرپی سے جو میگرین کا درد ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کے چانسز کتنے ہوتے ہونے کے جی اس میں پھر ہم سیشنز کرتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے برز کتنا پران ہے اس کی سیوریٹی کتنی زیادہ ہے اور مریض کتنا ریزسٹنٹ ہے ہر مریض کا ظاہر ہے اپنا ایک ریپائیمنٹ ہوتی ہے تو اکثر تین سے چار سیشنز ایک ہفتے میں ایک دفعہ پیشنٹ کو آنا پڑتا ہے بعض لوگوں کو دو کے بعد آرام آجاتا ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم جو بھی پروسیجر کرتے ہیں نہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے نہ آپ اس میں کوئی سٹیرویٹ دے رہے ہیں نہ آپ اس میں کوئی انٹی بائٹک دے رہے ہیں نہ کوئی ایسی چیز دے رہے ہیں جس کا مریض کا کسی قسم پر نقصان ہے فائدہ تو ممکن ہے نقصان کچھ بھی نہیں آپ نے گھٹوں کی بھی بات کی ہے اولڈ ایج میں خاص طرح پر گھٹوں کے پرولمز زیادہ ہو جاتی ہے سکسٹی فائیو سیونٹیز میں سو گھٹوں کے لئے بھی اوزن ترپی یوز ہو سکتی ہے اور کتنی افیکٹو ہے جی بالکل ہو سکتی ہے اب اس کو میں تھوڑا سا یہ آپ کی اجازت کروں گا سکسٹی فائیو سیونٹی نہیں ہمارے پاس کوئی بیس پچیس سال کے عمر کے اٹھارہ سے لے کے اسی سال تک کے لوگ آتے ہیں جو ینگ لوگ آتے ہیں مستی یہ وہ لوگ ہیں جو سپورٹس کے لوگ ہیں جن کو انجری ہو گئی جو گر گئے جن کو چھٹکا لگ گیا ہے کسی ویسے گھٹنے پر درد شروع ہو گی ایک تو وہ لوگ ہیں دوسرا بریکٹ وہ جو آپ نے فرمائی ہے وہ جن کو آرثرائٹس کی وجہ سے اول ڈ ایچیوں سے دردیں شروع ہو جاتی ہیں یہ بھی ہم دونوں دفعہ دونوں لوگو ٹھیک کرتے ہیں اب فرق کیا ہے ہمارے جتنے دوست جو آرٹھپیڈک کے ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ گھٹنے کے اندر انجیکشنز لگاتے ہیں چاہے وہ سٹیرویڈز کے لگائیں کوئی جن لگائیں یا کوئی اور چیز لگائیں فر ٹائم بینگ ان کو ریلیف لگائیں اچھا ہم لوگ ہیں ریڈیالوجی والے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس الٹرسانڈ بھی موجود ہے ہمارے پاس سیٹی سکین بھی موجود اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی کو گھٹنے کے اندر والی سائیڈ پر درد ہے تو ہم نے اس کا الٹرسانڈ کرنے ہم نے انگزیکٹ پین پوائنٹ کرنے ہیں کہ یار اس کو صرف ایک مسل کی انجری ہے اس کی اوپر درد ہے تو ہم بجائے سے کہ پورے گھٹنے کے اندر انجیکشن لگائیں ہم اس ایک مسل کی اوپر الٹرسانڈ کے ذریعے چھوٹی انسلین والی نیڈن لے کے اس کی اوپر چھوٹا سا ٹیکہ لگاتے ہیں درد اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ کو گھٹنے کی ایک مسل میں درد ہے تو پورے گھٹنے میں ٹیکہ لگانے کی کیا ضرورت ہے اس سے سائیڈ فیٹ بھی نہیں ہوتے اسے آرام بھی جلدی آ جاتا ہے جو کہ آپ نے اس جگہ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو کاؤز آف پین ہے ہماری کوشش ہے پین مینجمنٹ سپیشلیسٹ اور ایڈیالوجیس ہے یہ ایک درد کہاں سے نکل پین پوائنٹ پر آپ نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے اچھا سو وہ ٹارگٹ کر کے پھر اس کا اس کو اوزن تیرپی کے ثلو کرتے ہیں شیٹکہ کی پین وہ ہوتی ہے جس کو ہم ارکو نصہ بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندے سے جب جیسی کھڑا ہوگا اس کو پین شروع جائے گی کسی ایک ٹانگ میں یا دوسری ٹانگ میں درد جانی شروع جائے گی کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا زیادہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا پھر یہ درد ٹانگیں بعض اوقات سنونا شروع جاتی ہیں اور بعض اوقات تو زندگی نومل گزارنی مشکل ہو جاتی ہیں دپریشن میں بندہ چلا جاتا ہے اب اس میں ہوتا ہے یہ کہ درد کی وجہ ہوتی ہے کہ جو ڈسک ہے وہ سلپ کر جاتی ہے دو موروں کے درمیان اللہ نے ڈسک ملائی ہے جو دو موروں کو آپس میں ٹکرانی دیتی ہے اس شاک ایبزابر کام کرتی ہے اس کے اندر ایک جینلی ہوتی ہے وہ بعض اوقات تھوڑی سے اپنی جگہ سرنگی کر جاتی ہے وہ نص کو دبائے گی اور درشن ہو جائے گی اب اس کا دو ہن ہے یا تو اس کو اپریٹ کیا جائے یعنی پیچھے سے کھولا جائے کھول کے اس جینلی کے جو حصہ بائے ڈکلاب اس کو کارڈ دیا جائے ایک طور پورا اپریشن ہے جس میں انیسٹیزیا بھی انوالو ہے جس میں کارٹنا بھی انوالو ہے اور اس کے سائیڈ ڈیفیٹس اور کمپلیکیشنز اپنی ہیں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح ایمیج گائیڈڈ مطلب الٹرساؤنڈ کے ذریعے یا پھر ہمارے پاس جو فلوروسکوپی کی مشینز ہوتی ہیں یا انجیوگرافی کی مشینز ہوتی ہیں اس میں دیکھ کے ایک پین پوائنٹ ہم ایک نیڈل پاس کرتے ہیں جو ڈسک میں جاتی ہے اور بغیر وہ بھی پھر ہوئی بغیر بیوش کیے بغیر سن کیے یا بغیر ٹانکار لگائے وہ اس ڈسک کے اس حصے کو جو اپنی جگہ سے ہلا ہوتا ہے اس کو شرنگ کر دیتی ہے یہ ٹوٹل پانچ سے دس منٹ کا پروسیزر ٹوٹل پین فل ہے صرف اتنی دارت ہوتی ہے جتنا ٹکہ لگنے کی ہوتی ہے بس اور اس کے بعد دس منٹ کے بعد ہم پیشنٹ کو بھیجتے ہیں کمرے میں اور اس کے آدھے گھنٹے بعد پیشنٹ کو ہم گھر بھیج دیتے ہیں تو آپ پاکستان کے کسی سے بھی آئے ہو آپ یہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں ہم لوگوں نے تقریبا ٹوٹل جو نمبر اف پیشنٹس ہے وہ تقریبا ستر ہزار ہیں جو صرف پاکستان میں ٹریٹ کی ہیں اس کے آپ اس کے اشیاتکہ کے جی جی اور ریکاور ہے ان میں سے کچھ سیونٹی فائی تو ایٹی پرسنٹ سکسیس ریٹ ماشاءاللہ اور اس میں سے کچھ لوگ جن کو ارام کم آتا ہے ایسے بھی ہیں جن کو ارام پوری طرح سے نہیں آتا لیکن پھر وہی بات ہے یہ پتہ ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے کسی کوئی ٹانگیں نہیں چلی جائیں گی کوئی بشاہت کو کھانا دو ساتھ میں نہیں لیا آپ کو ایک دائی 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 ہوگا کہ جتنا ایکسپیکٹڈ ریزالٹ ہے وہ شاید اتنا نہ ملے لیکن اس کا نقصان کو نہیں آپ سوچیں تقریبا سیونٹی تھاؤزن پیشنٹس ہم نے پاکستان میں کیا یہ صرف پاکستان میں نہیں یہ امریکہ میں یہ سارے یورپ میں اور اس کا پاس انڈیا میں چائنہ میں ریشیا میں جپان میں یہ تباہ ملکوں میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے صرف ترکی کے اندر چھ ہزار ڈاکٹرز ہیں جو وہ زون ٹیرپی کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں کتنے ہیں شاید چھ بھی نہیں کتنا افیکٹیف ٹول ہے اور کتنا افیکٹیف اس کا علاج ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید چھ بھی نہیں ہے اور یہ ہم بات کرے ہیں پورے پاکستان اور کی بات جو آپ اس فطلہ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں جی ایسے اچھے ڈاکٹرز یہ بتائیے کہ ایک جو بڑا امپورٹنٹ آپ کا میں دیکھ رہا تھا اور بڑا تھا کہ کینسر کے جو پیشنٹ ساتھ پر پاس آتے ہیں کینسر ایک ایسا مرض ہے جو زندگی اور موت کی کشم کشم انسان ہوتا ہے اس کا بھی آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کو بھی پین ریلیف دیتے ہیں سب وہ کیسے دیتے ہیں وہ تو ایک میٹیکیشن پر ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ چال رہی ہوتی ہے اس کو کتنا ریلیف ملتا ہے اس میں ہوتا ہے یہ کہ ہمارے پاس بہت سارے کینسر کے وارڈز ہیں ہمارے اپنے آسپرل میں جا پہ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ بھی ہیں پھر ہمارے ملک کے موسیلے اسوں میں کینسر کے دیپارٹمنٹ موجود ہیں لیکن کینسر پین کا دیپارٹمنٹ کہیں پہ بھی شاید نہیں ہے یا ہے بھی ہے تو بڑا لیمیٹڈ سا اس کا رول ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کینسر کے پیشنٹ سے ہمارے اکثریت کو پین بڑی شدید ہوتی ہے تو عام طور پر لوگوں کے دو حل ہیں یا تو اپنے عزیز محبت کرنے والے کو اس درد کی شدت میں مبتلا کرب سے کراتے چیخے مارتے روتے دیکھیں یا ان کو ایسی دبائی دے دیں کوئی ایسی انجیکشن دیدے دیں جس سے وہ بیوش ہو کے سو جائیں یا وہ سوے رہیں گے یا اٹھیں گے تو جو درد کے مارے ان کی درد کی شدت سے ان کی بیوازی نکل ہو جائیں گے اور وہ کرب سے گزرنا شد ہو جائیں گے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس درد کو بلوک کر دیتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہم کرتے ہیں کینسر کا علاج تو کینسر کی دپارٹمنٹ نہیں کرتے ہیں لیکن درد جہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے آپ اس جگہ کو اپنے اسی طریقے سے ایگزیک پین پوائنٹ کر کے سی ٹی سکین کے ذریعے یا انٹر ساؤنڈ کے ذریعے اس کو بلوک کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی کوالٹی اور نائف بیتر ہو جاتی ہے وہ اٹھے گا آپ کے ساتھ باتیں کرے گا کپڑے بدلے گا گپ شپ لگائے گا کھانا کھائے گا اور اس کو بعض وقت تو اتنا ریلیف مل جاتا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کوئی درد بھی ہے کہ نہیں ہے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پروسیجر کر رہے ہوتے ہیں تو جب جیسی پیشنٹ کی درد ٹھیک ہوتی ہے وہ وہیں سو جاتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے راتوں سے سو ہی نہیں ہوتے ہیں کتنے دلوں سے کوئی تکلیف اور کپ سے گزرا ہوتے ہیں تو ان کو جیسی پینٹ ٹھیک ہوتی ہے وہ اوپر اسی جگہ پر تھیٹر میں سو جاتے ہیں کسی پی لیول کا کینسر ہو تو آپ کے پاس آتے ہیں کسی پی لیول 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 ہم نے تو دیکھیں کوشش کرنی ہے شفاة تو اللہ نے دینی ہے اسی لیے سٹیجنگ ضروری نہیں ہے ہم نے ہر جو بندہ مہر پاس کینسر پین کے ساتھ آئے گا ہمارا فرض ہے کہ ہم نے کوشش کرنے ہے کہ اس کی پین ریلیو کی جا سکتا ہے تو یہ سیم پروسیجر جو اوزون اس میں اختلف چیزیں ہیں صرف اوزون نہیں ہے اس میں اور چیزیں بھی انوالو ہیں اوزون تو ایک پارٹ ہے اس پین مینجمنٹ تو باقی بہت سارے پروسیجرز اور بھی انوالو ہیں جس میں ہم اور بھی مشینیں استعمال کرتے ہیں سو پین مینجمنٹ ایک بہت بڑا سبڈیکٹ ہے اوزون اس کا ایک پارٹ ہے جو کہ ہم زیادہ تر شیعتکہ کے لیے یا کمر درد کے لیے یا مسل پین کے لیے یا پھر میگرین کے لیے استعمال کرتے ہیں اتنا بڑا یہ سبڈیکٹ ہے لیکن انفورچنٹلی ہمارے ملک میں اس پر بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا چیدہ چیدہ لوگ آپ جیسے جو کی کام کر رہے ہیں what do you suggest کہ کیا ہونا چاہیے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو آنا چاہیے کہ difficult ہے اگر اس کے اتنے افیکٹیف اثرات ہیں تو پھر لوگ کیوں نہیں اس کے اندر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ awareness نہیں ہے اوکے جیسے بھی awareness نہیں ہے چونکہ میں نے اگر training لیے اوزون کی یا اور کسی نے بھی لیے ہوگی تو اپنے خرچے پر جا کے ملک سے باہر جا کے لیے ہوگی اور ابھی acceptance بھی اتنی زیادہ لوگوں پر نہیں ہے لوگوں کو یقین نہیں آتا تو اس کے میں بہت بڑا role جب آپ لوگوں کا ہے میڈیا کا ہے جو لوگوں کو awareness دے کہ جناب یہ possible ہے ہم لوگوں کو train کرنے کو تیار ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو training لے کے اپنی چلے جاتے ہیں تو ہم train کرنے کو تیار ہے کہ ہم سارے ملک کو علاج تو نہیں کر سکتے ہیں تو جتنے زیادہ لوگ ہیں میرے خیال میں اتنا کم ہے تو pain ایک ایسا subject ہے جو کوئی ایسا گھر نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا بندہ آج تو اپنیدہ نہیں ہوا جس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی درد نہ ہوئی ہو تو ہمیں pain management کے لیے بے شمار لوگوں کی ضرورت ہے جو train ہوں جو procedure کر سکیں جو چھوٹے شہروں میں جا سکیں جو ہر جگہ پہ جا کے کم از کم درد کا basic علاج تو کریں high tech procedures بے شک نہ کریں ٹھیک ہے لیکن جو چھوٹے موٹے procedure وہ تو کریں تاکہ وہ جو لوگ ہیں جو بیچارے رات کو میں نے patient جو کی ہے وہ بٹخیلہ سے آئے تھے افغانستان سے آتے ہیں سندھ سے آتے ہیں بلوچستان سے آتے ہیں پاکستان سے زیادہ بلوچستان سے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ڈاکسر مشینریز جو اس میں انوالو ہوتی ہے ایکپمنٹ وہ ایکسپینسیو ہے جو ایکپمنٹ ایکسپینسیو ہے ایکپمنٹ کی دو تین قسمیں ہے ایک ہم ہاست الٹرساون استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر جب باقی ایکپمنٹ ہے آج ہی وہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے اور ایکسپینسیو کے علاوہ اس کی ٹریننگ چاہیے کوئی بھی ایکپمنٹ اتنا زیادہ ایکسپینسیو ہوتا جائے گا اس کی ٹریننگ کے بغیر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اچھو یہ پورا ایک پروسیجر ہے لیکن اگر ایک بندہ سیکھنا چاہے تو اس کے لئے کوئی بھی چیز نہ ممکن نہیں ہے آپ 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 سیکھانا چاہتے ہیں آپ بس آ جاتے ہیں یہ لوگ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ سیکھ کے چلے بھی جاتے ہیں تو بلکر بیسک بیسک پین ریلیف تو مل جاتا لیکن جب ایکپمنٹ کی بات آتی ہے اب بیسک پوسیجر ہیں جن میں بہت مہنگے ایکپمنٹ کی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے دن سے ہائی ٹیک ایکپمنٹ میں کام نہیں کر سکتے لیکن جو شروع تو کریں ہم نے بھی جب شروع کیا تھا اس وقت تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو جیسے جیسے آپ ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے ایکسپیرٹیز کے لیول بڑھتا جاتا ہے تو پھر آپ پر چیزیں بھی گیجٹس بھی آنے شروع ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو کام کر کے تو دکھائیں جب آپ کام کریں گے تو پھر سرکار بھی چیزیں لے دیں بندہ ویسے بھی آ جاتی ہیں چیزیں لیکن ہمیں پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ ایفیکٹیو بھی ہے کے نہیں اچھے پین مینجمنٹ کا جو سبجیکٹ ہے یہ کریکلم میں تو ہے کریکلم میں نہیں نہیں ہے تو ہونا چاہیے اس کو یہ برکل کریکلم ہونا چاہیے اور یہ ابھی یہ ہوا ہے کہ سارے لوگوں کی کوششوں کے بعد کہ ہمارا ایف سی پی ایس ایک سب سے ہائیسٹ ڈگری ہے اب اس میں ایف سی پی ایس ان پین مینجمنٹ بھی شروع ہو گیا اچھا گریٹ جیسے میں نے میسی کی پین مینجمنٹ تو اس طرح کے اور ہائیسٹ ڈگریز آنی شروع ہو گیا لوگوں نے اب آنا شروع کر دیا تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن لوگ انشاءاللہ بڑا یہ جو کہ ایفیکٹیو ایک شعب ہے نیا شعب ہے اس میں جگہ بہت ہے سپیس بہت ہے اس میں گروہ کرنے کے چانسز بہت ہیں تو ڈاکٹر صاحب آنی ابھی اس میں آ رہے ہیں کتنا کوس ایفیکٹیو ہے جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ لوگ فریٹمنٹ کے لیے بڑاکٹر صاحب زیادہ سب سے امپورٹن چیز ہی ہوتی ہے کہ بخنچانہ زیادہ ہو جائے زیادہ مہنگا نہ ہو سو کواس ایفیکٹیو کتنا ہی سب دیکھیں اگر کوئی بندہ سپوز گھٹے تمنیل کرانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار لاکھ سے لے کے تو چودہ لاکھ روی اس کے بعد اس کے بعد کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے کتنی در وہ ٹھیک رہتا ہے یہ پہلے آپ نہیں بتا سکتے ہم نے انجیکشن لگانا ہے وہ تو چاند سو یا چاند ہزار کا ہوگا بس اور اس کے علاوہ تو کوئی سائن فیڈ نقصان نہیں ہے اس لئے شیٹکا کے لیے جو ہمارے پاس سپائن کی سرجریز ہوتی ہیں وہ بھی یابے لاکھوں میں چلی جاتی ہیں دس لاکھ تک لوگ سرجری کا چارج کر میرے ہیں لوگوں کی لگ جاتے ہیں تو ہم جو پروسیجر کرتے ہو تو چند ہزار میں ہزاروں میں لیکن باب لے کوئی بیوشنی کرنا سب سے بڑی بات یہ کہ اب تائم ہے مثلا ایک بات جس کی سرجری ہوتی ہے پندرہ دن مہینہ کام پہ واپس نہیں جا سکتا جو پروسیجر میں نے کرنا ہے اس میں اب اگلے دن جا کے اپنا کام کریں کمائی کریں چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اور کیا چاہیے ویسے چونکہ یہ سوال میں نے اس لئے پوچھا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن کسی کو کوئی شفاہ مل جائے کسی کو اگر اس کے درد کا آرام فوراں مل جائے اس کی تو کوئی کوسٹ نہیں ہے اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا وہ قیمت ایک ہے وہ آپ کو دعائیں دے گا یہی چاہیے اور وہ دعائیں جو آپ لیتے ہیں اور جب کسی کو بہت زیادہ تکلیف میں اور اس کو آرام مل جائے اور جلد ارام مل جائے وہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے برکل کنک ہے اچھا ڈاکٹر یہ بتائیے کہ کتنی خوشی محسوس ہوتی جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور درد سے ٹھیک ہوتے ہیں یہ خوشی نہیں ہے یہ ایک نشے کی طرح سے اچھا کہ آپ کو یہ سنی ہوتی کہ آپ نے ایک بندے کو اللہ نے آپ کو اتنی حمد اور ٹفیق دی ایک بندے کی درد آپ نے ٹھیک کر دی اور وہ دل سے آپ کو دعا دے کے گئے تو اس سے بڑی عمالی ہے اور خوشی کی بات اس میں کوئی شک نہیں لوڈ کتنا آپ کے کام پہ آپ کے اوپر کیونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا ڈاکٹرز بہت کم ہیں جی لوڈ کافی ہے زیادہ کیونکہ جتنا لوگوں پتہ لگتا جا رہے ہیں لوگ آتے ہیں آکے اپنا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو لوڈ تو کافی ہوتا ہے مانشا تو آپ سے اگر رابطہ کسی نے کرنا ہو آپ سے ٹائم لینا تو اس کا کیا طریقہ کر رہے ہیں اس میں جی میں صبح کے ٹائم ہسپنل میں ہوتا ہوں سرکاری ہسپتال میو میں ہوتا ہوں میو میں ہوتا ہوں شام کو میں اپنا کلینک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اکارڈنگلی پہ لوگ جن کو یہ لام اقبال ٹاؤن میں ایک اوزون کلینک کے نام سے اس کا نام بھی اوزون کلینک ہے اس نام سے لام اقبال ٹاؤن میں تلینک میں تو شام کو میں وہاں پہ ہوتا ہوں بلکو ٹھیک اور سارے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ ان کو پھر ہمارے ایڈریس مل جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا سرچ کریں گے اپنے ڈسکریپشن میں بھی آپ کا ایڈریس ٹھیک ہے تو اس آپ کو میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کے لیے میں صرف دو میسج اپنے دینا چاہوں گا کہ آگر آپ میں صرف ایسج یہ دینا چاہوں گا بینگ این ڈاکٹر کہ اگر آپ اپنے کھانے اور سونے کا ٹائم ٹھیک کرنے اور تھوڑی سی ایکسسائی تھوڑی سی وگ ریگولیر کرنے تو بہت ساری دردوں میں آپ کو شاید ہماری ضرورت ہی نہ رہے تو آپ کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی آپ کا موڈ بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی کیا بات ہے روکس اپ بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو ویری مچ اور جیسا میں نے بتایا کہ آج کا پوڈکاست ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے تمام دیکھنے والے جو کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں کسی درس سے گزر رہے ہیں آپ کی تشریف آبی کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ اسنا کے سیشنز اسنا کی میٹنگ اسنا کی گفتوگا آپ سے ہوتی رہے گی تاکہ ہمارے سننے والے تک زیادہ سے زیادہ یہ پیغام جائے اسی نوٹ کے ساتھ جی مجھے بھی دی جائے گی اجازت اپنا بہت سا خیال نہیں رکھیے گا زندگی نے تباہ کی سانسونے وفا کی آپ سے پھر ملاقات ہوگا تل دین اللہ نگے بان پاکستان زندہ با